ہماری ردوں میں دوڑتا ہے اگر گستاخی ہوگی یہ تو سرکار انفیدان کرے گی یا پبلک انشاءاللہ قانون کا ساہ لے کے خاک میں بلائے گی اس ویڈیو میں دو اہم خبروں سے آپ کو آگاہ کریں گے ایک خبر ہے ابھی کچھ منٹ پہلے اولیڈیا مسلم پرسن لابون نے وقف ترمیمی بل کے تعلق سے ایک لیٹر پیٹ جاری کیا ہے جو کہ ہم آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرنے والے ہیں دوستو پہلی خبر کی جانی بڑھتے ہیں آج بتاریخ پچیس اگست دوہزار چوبیس بروز اتوار اتراکھنڈ کے دار الحکومت دہرادون کے پریڈ گراؤنڈ میں شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک اہم اور شاندار پروگرام کا انقاد کیا گیا اس پروگرام میں ہزاروں مسلمانوں نے شرکت کی جس میں حضرت مولانا مفتی رئیس احمد صاحب قاسمی چیف امام اتراکھنڈ مولانا محمد احمد صاحب شہر قاضی دہرادون اور دہرادون شہر کے علمائی کرام ایمہ ازام اور سیبہ سنگٹھن کے ادھیکش بھائی نئیم قریشی دہرادون اور تمام مذہب کے لوگوں نے شرکت کی اور ایک بڑی تعداد اس پروگرام میں مسلمانوں کی تھی یہ بتایا جا رہا ہے اس کرین پر آپ اس منظر کو دیکھ سکتے ہیں اور مولانا مفتی رئیس احمد صاحب نے اس تعلق سے اس پروگرام کے مکمل ہونے کے بعد ایک بیان جاری کیا ہے اور جس بدبخت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے اس کے خلاف کارروائی کی مانگ کی ہے اور اس تعلق سے اس گستاخی پر ایک قانون بنانے کی بھی مانگ کی گئی ہے کیونکہ آئے دن اس طرح کے واقعات سامنے آ رہے ہیں اور آئے دن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیہ کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ ان بدبختوں کو نیست و نعبود کرے اور ان کو نشان عبرت بنائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیہ کر رہے ہیں دوستو آج اس پروگرام میں مفتی رئیس احمد صاحب کا ایک مختصر سا بیان بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے آپ اس کو دیکھئے گا سکرین پر آپ اس بیان کو دیکھیں آپ نے دیکھ لیا ہے مفتی رئیس احمد صاحب کتنے جوش اور جذبے کے ساتھ قوم سے خطاب کر رہے ہیں اور اس پروگرام کے مکمل ہونے کے بعد مفتی رئیس احمد صاحب نے ایک اور بیان جاری کیا ہے آپ سے گزارش ہے آپ اس بیان کو بھی سن لیجئے اور دیکھ لیجئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج سے ہمارے یہاں دیردون پریڈ گراؤن میں شاہر نے رسالت ایک ریڈی منقی ہوئی ہے جس میں ناسک میں ایک گریم احراج کے ذریعے سے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہر میں بستاخیو یا امم آئیشہ کو برا بنا کہا گیا یہاں تمام اتراکن کا مسلمان نکل کے باہر پریڈ گراؤن میں آ گیا اور یہاں بہت بڑے پیمانے پر ہزاروں کے تعداد میں لوگ چمچمہ تکوں میں بیٹھے رہے اور اپنی محبت کا عصاب اور ثموت پیش کرتے رہے اور حکومت سے سلسلے میں مانگ کی گئی ہے کہ حکومت پوتر اکھنڈ سینٹر کی گورنمنٹ سے اس بات کے لیے ہماری فیس دے جائے اور تمام ہندوستان کے مسلمانوں کے جذبات کو دیکھتے ہوئے ایسا قانون بنایا جائے پارلیمنٹ میں کہ کسی بھی مذہب کے چاہے وہ ہندو چاہے مسلمان ہو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں چاہے جائے کہ آخری نبی کے سنسلے میں مستاخی کرے برتمیزی کرے زبان دلاتی کرے ایسا قانون بن جائے جس سے لوگوں کی دلوں میں ان کا احترام ہو اور احترام نہ ہو تو کم سے کم خوف اور ڈر ہو کہ کسی بھی محبت اور کسی بھی مذہب کے بڑے جو برا نہ کہا جا سکے تو یہاں آپ دیکھیں گے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ماشاء اللہ موجود ہیں اس کی ویڈیو آپ دیکھئے اور ایسی چمچمتی دھوم میں دس وجہ سے بارہ ساڑھے بارہ وجہ تک اسی طرح سے لوگ یہاں بیٹھ رہے ہیں پولیس پر شہصن اور ماننے ایس ایس پی جو نئے ہمارا پڑا سویوک کیا بڑے پور امن طریقے سے یہ ریلیو مجھے امید ہے کہ اتراکھن سرکار جو ہے بھارہ سرکار سے سلسلے میں بات کرے گی اور اس پر لحیول تیار ہوگا اور قانون بنے نہیں چاہے دوستو آپ نے دیکھ لیا ہے مفتی رئیس احمد صاحب نے پروگرام کے مکمل ہونے کے بعد یہ بیان جاری کیا ہے اللہ تعالی ان تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے جو آج اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے پہنچے تھے یہ بہت شاندار بات ہے اور سبھی مسلمانوں کو اس کے خلاف اپنی آواز اٹھانی چاہیے اور اس بدبخت کی گرفتاری کی مانگ کرنی چاہیے افسوس ست افسوس کہ اتنی گرفتاری کی مانگ کی جا رہی ہے ایف ای آر درج کی جا رہی ہے لیکن اس بدبخت کی ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی ہے اللہ تعالی ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے دوستو دوسری خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے آل انڈیا مسلمان پرسلا بورڈ نے ابھی کچھ منٹ پہلے ایک لیٹر پیڈ جاری کیا ہے اس لیٹر پیڈ کو سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر جاری کی ہے جس میں تیلنگانہ کے وزیر اعلی اور اسود الدین ویسی صاحب آل انڈیا مسلمان پرسلا بورڈ کے صدر کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر یہ تصویر دیکھئے لیٹر پیڈ دیکھئے جو کہ آج آل انڈیا مسلمان پرسلا بورڈ نے جاری کیا ہے اس میں کیا لکھا گیا ہے میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں دوستو اس میں لکھا گیا ہے آل انڈیا مسلمان پرسلا بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی اور بورڈ کی مجلس عاملہ کے رکن اور مجلس اتحاد المسلمین کے کل ہند صدر جناب اسود الدین ویسی ایم پی نے تیلنگانہ کے وزیر اعلی شری ریونت ریڈی سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی اور وقف ترمیمی بل دوہزار چوبیس پر اپنے اعتراضات سے انہیں واقف کر آیا ملاقات میں صدر بورڈ اور جناب اسود الدین ویسی نے وزیر اعلی کو بل کے نقائص تفصیل سے بتائے بورڈ کے ذمہ داروں نے یہ بھی واضح کیا کہ بل کو لانے سے پہلے حکومت نے نہ مسلم تنظیموں اور نہ ہی ان کے علامہ و دانشوروں سے کوئی مشورہ کیا اور نہ ہی مسلمانوں نے حکومت سے ترمیم کا کوئی مطالبہ کیا تھا اس میں مزید لکھا گیا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ جمہوریت میں حکومت کوئی بھی فیصلہ ان لوگوں کے مشورے کے بغیر نہیں کر سکتی جن سے متعلق کوئی معاملہ درپیش ہو وفد نے وزیر اعلیٰ سے کہا کہ آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ کی لیگل کمیٹی نے بل کی ایک ایک شک کا تفصیل سے جائزہ لیا ہے یہ بل حکومت کی سراسر بدنیتی پر مبنی ہے وقف ایکٹ کو کمزور کر کے وقف املاک کو ہڑپنے کی ایک سازش ہے صدر بورڈ نے وزیر اعلی سے مطالبہ کیا کہ کانگریز سمید تمام ہی سیاسی پارٹیوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ بل جو دستور کے بنیادی حقوق کی دفعات چودہ اکیس پچیس چھبیس انتیس اور تیس سے راست متصادم ہے لہٰذا اسے پارلیمٹ سے پوری طرح مسترد کرایا جائے وزیر اعلی ریمت ریڈی نے صدر بورڈ کو یقین دلایا کہ وہ نہ صرف اس بل کے خلاف بیان دیں گے بلکہ کانگریز کی مرکزی لیڈرشپ سے بھی بات کریں گے کہ ہمیں حضب مخالف کی تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر اس بل کو مسترد کروانے میں نمائع رول ادا کرنا چاہیے جاری کردہ ڈاکٹر محمد وقار الدین لطیفی آفیس سیکریٹی آل انڈیا مسلم پرسل نابورڈ یہ لیٹر پیڈ آج جاری ہوا ہے آج پچیس اگست دوہزار چوبیس ہے دوستو آپ کو بتائیں کہ وقف ترمیمی بل دوہزار چوبیس کی تمام بھارت کے مسلمان اس کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کی پرزور مخالفت کی جا رہی ہے دیگر مذاہب کے لوگ بھی اس کی مخالفت پر اترے ہوئے ہیں لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس تعلق سے کیا فیصلہ لینے والی ہے اللہ تعالی خیر کا معاملہ فرمائے دوستو آپ اس تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے کمیٹ میں ضرور لکھے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اللہ تعالی ہمارے ملک میں امن و امان کا ماحول قائم فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ